اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے سکورپین بائٹ کے بارے میں اور اس کی فرسٹیڈ کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم ریمڈیز جو سکورپین بائٹ میں کام آسکتی ہیں ان کے بارے میں اور جو اس کی جرنلی فرسٹیڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو شیئر کیے جائے گی وہ تھوڑا سا میں آپ کو ویڈیوز کا ایک چھوٹا سا سکیچ بتا دوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جیسے جو مادہ بچھو ایک وقت میں کتنے بچے دے سکتی ہیں اور اس طرح سے کس ٹمپریچر پر یہ رہنا پسند کرتے ہیں اس کی ٹوٹل دنیا میں کتنی اقسام پائی جاتی ہیں کتنے انسان کے لیے کتنے پرسنٹ جو ہیں یا کتنی اقسام جو ہیں بچھو کی وہ انسانوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اور بچھو کی عمر کتنی ہے اور خطرنات دین بچھو کون سا ہے ایسا کون سا بچھو ہے جس کا زہر دل پر اثر کرتا ہے اور بچھو میں عام طور پر کس قسم کا زہر جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور بچھو کا زہر کن بیماریوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آج ویڈیو میں میں کوشش کروں گا اور جتنے میں نے ٹاپکس بتائیں ان کا میں اہاتھا اسی ویڈیو کے اندر جلد سے جلد کر لو اور دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سیتماس ہے کہ فینلی اس چینل کو سبسٹرائب کیجئے لائک کیجئے اور انفرمیشن سند آنے کی صورت میں شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے دوستو فینلی گھنٹی کے نشان کو یا بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے جی دوستو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو فی میل سکورپین مادہ بچھو جو ہے وہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ سو بچے دے سکتی ہے اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو برونی ساخت ہوتی ہے یا خول ہوتی ہے یا جلد ہوتی ہے وہ بہت سوفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے اس لیے وہ بچے جو ہیں وہ رینگتے ہوئے ماں کی پیٹ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ماں کی پیٹ کے اوپر یہ دس سے بیس دن کا ٹائنگ بگارتے ہیں اور اس کے بعد بچے نیچے توڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی جلد یا خول جو باہر والا برونی ہے وہ سوفت ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور جو دوستو بچوں ہیں یہ بیس سے سینٹی سینٹی گریڈ درجہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے موجود ترین ہیں ان کے رہنے کے لیے اور اسی طرح سے بچوں کی جو پوری دنیا میں اقسام پائی جاتی ہیں وہ لگ بگ پندرہ سو اقسام ہیں اور ان میں سے جو انسان انسانوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں وہ 25 اقسام ہیں بچوں کا چھوٹے سے چھوٹے بچوں کا سائز 9 میلی میٹر ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے بچوں کا سائز 21 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اور جو سکورپین کی جو عمومی عمر کہی جاتی ہے عام طور پر دیکھی جاتی ہے جنرلی ایج جو ہے وہ تین سے پان سال تک ہے مگر کچھ بچوں کی نسلیں ایسی ہیں یا ان کی اقسامس یا سپیسز ایسی ہیں جن کی عمر دس سے پندرہ سال تک ہوتی ہے اور اگر کہا جائے بات کی جائے ایفنیا میں خطرناک چنین بچوں کی تو اس کا نام ہے ڈیتھ سٹیل کر اور اگر بات کی جائے ایسی بچوں کی جو انسان چنین بہت جان لیوہ اور خطرناک ثابت ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اوپر جو ہے اس کا زہر اثر کرتا ہے تو اس کا نام ہے ریڈ انڈین سکورپین اور دوستو ابھی بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی بچوں کے بارے میں کہ بچوں جو ہے جب بھی ڈنگ مارتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی دنگ کی مدد سے جو دنگ کے اوپر لاسٹ پر اس کا جو سٹنگ ہے اس کا ڈنگ ہے اس سے وہ بندے کو کاٹتا ہے اور اپنا زہر جو انسانی کے خطن ہے جسم میں شامل کر دیتا ہے اگر ہم بات کریں اس سٹنگ کی تو وہ ایک سرنچ کی معنیت سمجھ لیجیے جو کے باہر سے کھول ہوتا ہے اور اندر سے سرنچ کی طرح اس میں سراخ ہوتا ہے یا سام کے دانت کی معنیت ہوتا ہے اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوستو بچھو کی دم جو ہے اس میں پانچ سیگمنٹس ہوتے ہیں جو لاسٹ والا سیگمنٹ ہے اس کو ٹرمینل سیگمنٹ کہتے ہیں جس کے اندر وینم گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ زہر پیدا کرتے ہیں جب کاٹتا ہے بچھو تو وہ گلینڈز پھر وہ پش کر دیتے ہیں انسانی جسم کے اندر یہ جس کو بھی سورٹن نے بائٹ کیا ہے اور دوستو جو بچھو میں زہر پایا جاتا ہے وہ نورو ٹاکسن ہے جو کہ اصاب پر اثر کرتا ہے اگر بچھو کسی کو کاٹتا ہے پہلے دو سے چار گھنٹے شدید قسم کا تیسے مارتا ہوا درد پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد چوبیس سے تالیس گھنٹے کے اندر آہستہ 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 درد ختم ہو جاتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ جو سائنس پیدا ہو سکتے ہیں جو علامات آ سکتی ہیں جیسے سویر قسم کی سویڈنگ ہو سکتی ہے پسینہ آ سکتا ہے ڈسنے کے مقاب کے اوپر ریڈنس سرکھی آ سکتی ہے اگر بچہ کسی کو سکورپن بائٹ کر لیتا ہے تو اسے پلمونری اڈیما ہو سکتا ہے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے ہیڈک ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے سر چکرا سکتا ہے آنکھوں کے آگے دندلہ پن آ سکتا ہے اور مو کے اندر جو سلائیوہ ہے تھوک ہے وہ زیادہ بنی سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ بندے اس کی وجہ سے شاک میں چلے جاتے ہیں نیروجیٹک شاک میں چلے جاتے ہیں کچھ لگوں کو نوزیا فیل ہوتا ہے مطلب ہی آتی ہے اور کچھ کو بومپن سٹارٹ ہوتا ہے اور دوستو جو بچوں کا زہر وہ سامپ کی نسبت کافی زیادہ جو ہے موزرگ سرات رکھتا ہے لیکن اس کے موزرگ سرات اس وجہ سے سامنے نہیں آتے کیونکہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ سامپ کی زہر کی نسبت بہت کلیل مقدار ہوتی ہے اس وجہ سے وہ موزرگ سرات اتنے نہیں آتے جتنے سامپ کی آتے ہیں اور دوستو اگر بات کی جائے اس کی فرسٹ ایٹ کی تو دوستو جو بچوں ہے اس کی فرسٹ ایٹ آپ گھر پہ اگر ہیں تو دوستو آپ جہاں پہ سکورپیون نے بائٹ کیا ہے اس جگہ پہ کسی بھی بلیٹ کے ساتھ چاکو یا چھوڑی کے ساتھ ہلکا سا خورج دیں تاکہ اگر اس کا ڈنگ جو ہے وہ اندر ہے تو وہ نکل جائے سوپ اینڈ وارٹر کے ساتھ پانی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو دلائی کیجئے دونے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ سرکا پڑا ہے الکوہول پڑی ہے سیپریٹ پڑا ہے یا پھر ڈیٹول پڑا ہے تو اس سے بھی آپ اچھی طرح سے اس کو واش کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ نیشنل اللہ پاک کی طرف سے تیار کرتا ہے آپ کے لیے دعائی بہت بہت گار ثابت ہو سکتی ہے پنجابی میں ایک پودا ہے اسے کہتے ہیں اک اردو میں کہتے ہیں مددار اور اس کا جو انگلیش میں نام ہے اس کا ہے کلیٹروپس گیگنٹیا یہ اس کا پورا نام ہے کلیٹروپس گیگنٹیا اس کا جو دودھ ہے وہ نکال کے اگر پھول سے بھی دودھ نکلتا ہے پتے سے بھی نکلتا ہے اگر تنے سے دودھ تھوڑا سا نکال کے یا جڑ سے نکال کے چند ڈرابس وہاں پہ ڈالے جائیں تو وہ بہت فائدہ منتھ ہو سکتے ہیں اور دوستو اس کے ابھی آپ میں تھوڑا سا آپ کو جسٹ اناولیج اپلائے کرنے کے لیے نہیں صرف آپ کی انفرومیشن کے لیے میں بتانا جاتا ہوں کہ ابھی اس کی ٹویٹمنٹ کیا کرتے ہیں جب کسی بھی ایسے پیشنٹ کو لے کے جایا جاتا ہے کسی بھی کلینک پر فرس جیڈ کے لیے تو جہاں پہ لوکلی جہاں پہ کٹا ہوتا ہے سکورپین نے وہاں پہ کوئی بھی زائلوکین ٹو پرسن پلین لگایا جاتا ہے زائلوکین میں بھی دو طرح کے آتے ہیں ایک پلین آتا ہے اور ایک ویڈ اڈرنالین آتا ہے جو پلین والا ہے زائلوکین پلین وہاں پہ سبکٹینیس لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ حصہ جو ہے وہ سن ہو جائے اور پیشنٹ کو درد فیل نہ ہو اور ساتھ میں ایک انٹرامسکلر کوئی بھی پین کلر دے دیا جاتا ہے اور بچہ ہے تو اس کو پلمری اڈیما سے بچانے کے لیے ساتھ میں ایٹروپین کا انڈیکشن دیتے ہیں اور اسی طرح سے کوئی ساتھ میں سٹیرائل دے دیتے ہیں اگر کسی کو سام کی وہ سوری سکورپین کے بینم کی وجہ سے الرجی ہو جاتا ہے اس کو ساتھ میں انٹیلرجی بھی دے دیا جاتا ہے اور اگر پیشنٹ کی طبیعہ زیادہ خراب ہے تو اس کی آئی ویلائن مینٹین کر دی جاتی ہے اور اگر اس کے اندر کریمس وغیرہ آنے لگے ہیں تو اس کو کیلشم گلوکونیٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ تو بہت ایکسیڈ ہو جاتا ہے میرے خیال میں جنرلی جو انفرمیشن تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاں اور گھر میں اگر بچہ ہے تو آپ اس کو کوئی بھی بروفین پیناڈال وغیرہ کیلپول دے سکتے ہیں اور اگر اڈلٹ ہے بڑا ہے بارہ سال سے بڑا ہے تو آپ اس کو ٹیبلٹ پیناڈال پون سٹان بروفین ڈیکلو اور اس طرح کی جنرلی میڈیسنز گھر میں پڑی ہوتی ہیں وہ آپ پین کو ریوز کرنے کے لیے دے سکتے ہیں کوڑ فرمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں برف لیجئے اس کو کرش کیجئے کسی بھی کپڑے پہ لپیٹیں اور جہاں پہ سکورپین نے بائٹ کیا ہے وہاں پہ اس کی ٹکور کیجئے کوڑ فرمنٹیشن کیجئے تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کو درد کم محسوس ہو اور دوستو عویس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سکورپین کا وینم ہے بچو کا جو زہر ہے وہ ابھی تک جو مدددار ثابت ہو رہا ہے وہ انسانی دماغ میں جو برین ٹیومر بنتا ہے اس کے علاج میں معامن ثابت ہوتا ہے اور جو کینسر کے نئے سیلز ہوتا ہیں اگر کسی پیشنٹ کو لانا کرے کینسر ہے اور اس کے اوپر اس کی جو اس وینم کے وزت سے میڈیسن بنائی جاتی ہے وہ اس کو دی جائے تو کینسر کے پیشنٹ میں جو کینسر کے نئو سیلز ہیں وہ بننا جو ہے وہ روک جاتے ہیں ابھی تک کی تحقیق کے بعد تک تو یہی پتا چلا ہے جیسے ہی کوئی نئی بات آئی تو وہ آپ کو ہی پتا چل جائے گی اور مجھے بھی آئیتا اس تک کبھی نے تبھی بتا کہتی جائے گی دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی تو شیئر ضرور کیا کریں اور ختم کرتے ہیں جناب نعرے کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی نعرے کو کمنٹس میں ضرور لکھیں پاکستان زندہ بات